اسلام علیکم معزیز ناظرین پاکستانی ڈی ٹی ایٹس کیوں نہیں آ رہا ہے کیا پاکستر 38 اس چند دنوں کا مہمان ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آج کی اس فیڈو میں ہم دو ٹاپکس کے حوالے سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل پر جو دوست نیو ہیں سبسکرائب سرور کر لیں سب سے پہ ہم اگر بات کریں سیٹلائٹ سسٹم کی تو سیٹلائٹ سسٹم جو ہے اس کے اپتداد سی بینڈ سے ہوئی تھی بعد میں اس کو اپگریڈ کر کے سی بینڈ سے کیو میں بھی شفٹ کیا گیا دنیا نے اپگریڈ سسٹم ٹیکنالوجی کو اپنا لیا مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہوا یہ کام باقی موالک میں پرائیویٹ سیکٹرز انویسٹ کر کے کر رہا ہے مگر پاکستان میں ابھی لوگوں کی روٹی اور حکومتوں کی لوٹ مار ہتم نہیں ہو رہی ہے پالیسی حکومت نے بنا کر دینی ہوتی ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کیبلز آپریٹر ایک مافیا کا رول ادا کر رہا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی ڈی ٹی ایچ سروس شروع ہو جس ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی اس کے علاوہ ابھی تک پاکستانی ڈی ٹی ایچ تاتل کا شکار ہے صرف پاکستان میں جو کیبل مافیا اس کے وئے سے پاکستان ڈی ٹی ایچ تاتل کا شکار ہے جب تک پاکستان میں کیبل مافیا کا قبض ہے تب تک پاکستان ڈی ٹی ایچ آنے کے چانس بلکل بھی نہیں ہے پاکستان میں لیٹی ایچ تاتل کی ضرورت ہے جو نہ حکومت خرید کر لانا چاہتی ہے اور نہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں سے اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو پاکستان کا کوئی سیٹلائٹ موجود ہی نہیں جس سیٹلائٹ کو پاک سیٹ ون آر کا نام دیا گیا ہے یہ امریکہ کا سیٹلائٹ تھا چودہ سال قبل سپیس میں طوفان کی زد میں آ گیا تھا اور راستہ بھٹک گیا تھا اس کی بیم شمالی امریکہ کے لیے تھی یہ ایشیا کی جانب آ گیا امریکہ نے اسے ٹریس کر لیا مگر اس کو واپس اپنی جگہ پر لے جانا کافی مہنگا تھا لہٰذا اس سیٹلائٹ کو امریکہ نے چھوڑ دی اور اس کا نام پالپا سی ون تھا یہ سیٹلائٹ تقریباً اپنی لائف پوری کرنے کے قریب تھا کہ جگہ سے ہٹ گیا پھر چائنہ نے اس سے کچھ ٹھیک کر کے پاکستان کو گفٹ کر لیا اور اس سیٹلائٹ کا نام پاک سیٹ ون آر رکھ دیا گیا ابھی بھی سیٹلائٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اس کا ایک حصہ بلکل ڈیمج ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر کبھی کچھ چینلز ٹھیک چلتے ہیں اور کچھ بلکل نہیں چلتے ہیں یہ دن رات کو ان کے سیگنلز میں فرق آتا رہتا ہے اس سیٹلائٹ پر بارہ سے پندرہ کیو ٹرنسپونڈرز بھی شامل تھے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ کچھ ہی عرصے کا امیمان ہے بہت سے اچھے چینلز یہاں آئے مگر ان کو پتا چلا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ دوسرے سیٹلائٹ پر شکٹ ہو گئے درستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو مل چکی ہوں گی آپ کے پاس اگر اس سے کوئی لیٹسٹ معلومات ہو تو کمیٹس بکس میں اپنی آراز ہے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے میں جید کسی اور ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے تھینکس فر واجن